السلام علیکم ناظرین ریڈ باکس میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں محمد عامر جمیل کراچی والوں کو خوش خبری دیتے چلتے ہیں کہ اب کراچی والوں کو تقریباً 150 میگا وارڈ بجلی نیشنل گریٹ کے ذریعے بھی فرہام کی جائے گی اور اس کے بعد 450 میگا وارڈ کا جو کے الیکٹرک کا پلانٹ ہے بنکاس امپورٹ پر لگ رہا ہے مئی 2021 کے اندر فنکشنل ہوگا 900 میگا وارڈ کا ٹوٹل پلانٹ ہے جس کے اندر سے 450 میگا وارڈ فری ہو جائیں گے اسے بھی ان فنکشنل کر دیا جائے گا اور اس کے فنکشنل ہو لنے کے بعد تقریباً 600 میگا وارڈ ہے جو کہ سسٹم میں بجلی موجود ہوگی اور کراچی والوں کو جو پچھلے سال لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت تقلیف اٹھانا پڑی تھی اس میں کمی آئے گی ریلیف ہوگا لیکن اس کے باوجود اس وقت یہاں پر ایک خطچہ موجود ہے اور وہ خطچہ ہے کہ کیا کے الیکٹرک کا انفرائیسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ وہ گرمیوں کے اندر نون سٹاپ بجلی اقریباً جن علاقوں کو دی جاتی ہے اور جن علاقوں میں کم لوڈ شیڈنگ کرنے کا سوچا جا رہا ہے یہ 600 میگا وارڈ ایڈ ہونے کے بعد کیا سسٹم اتنا برداشت کر سکے گا کیا ٹرانس فورمر جتنے لگے ہوئے ہیں اور جتنے بھی پی ایم ٹیز وغیرہ لگی ہوئے ہیں انفرائیسٹرکچر ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ اتنی بجلی کو اپنے اندر سما سکے اور لوگوں تک پہنچ سکے اس فیکٹر کو ابھی اس وقت سوچا نہیں گیا ہے لیکن نیشنل گریڈ سے 150 میگا وارڈ کی بجلی ملے گی جبکہ مئی 2021 کے اندر یعنی آج سے تقریباً دو ماہ بعد نیا پلانٹ جو ہے بن خاسم پورٹ پر لگایا جا رہا ہے وہ بھی فنکشنل ہو جائے گا اور اس کے فنکشنل ہونے کے بعد 900 میگا وارڈ کا وہ پلانٹ ہے اور اس سے 450 میگا وارڈ ملے گی تقریباً 600 میگا وارڈ ہوگی اور وہ کراچی والوں کو ملا کرے گی اور اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی ہوگی یا نہیں اس بارے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کو دے دیں گے لیکن فی الحال خبر یہی ہے کہ 1500 میگا وارڈ کا مزید اضافہ کیا گیا ہے نیشنل گریڈ کی طرف سے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہی ریڈ باکس